موسیقی اسلام علیکم ایریون ویلکم تو زور کا جوڑ میرب زیوشان اور رابعہ شاہد کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوش شامدید اور جتنی خوشی سے ہم لوگ اظہار کر رہے ہیں اس وقت کہ خوش آمدید کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو تو لیکن محسوس جو ہے نا وہ کہی نا کہ دل میں ابھی بھی وہ ایک فیلنگ ہے کہ پاکستان کے ساتھ واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ پاکستان اپنے میدانوں میں بنگلہ دیش سے ہار گیا بدترین شکست ہوئی بھائی بدترین ہی گئیں گے جتنی خوشی سے میرب ہم آتے ہیں آج اتنے ہی ڈسپوائنٹیڈ ہم آیا ہے کہ ایون ہوتا ہے نا ایک گریس ہوتی ہے گریس سے ہارنا گریس سے بھی نہیں ہارے لٹرلی بنگلہ دیش نے پاکستانی قوم کے موپر بنگالی تماشا مارا ہے کہ لو بھائی تم لوگوں کے ہوم گراؤنڈ پر تم لوگوں کو ہم نے ہرا تھی یہ بنگالی تماشا جو ہے نا یہ بہت زبردست دنوں نے جو نا وہ سٹیٹمنٹ یوز کیا یقین کریں میں حیران ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں انگلینڈ کے ساتھ ہم نے ٹیسٹ کھیلنا ہے ہم نیوزیلینڈ سے تو چلو ہارے ہم بہت بار جو ہے وہ آپ سمجھ لیں آسٹریلیا سے بھی ہارے نیوزیلینڈ سے ہارے اس سے پہلے جو بھی ٹیسٹ میچز ہوئے ہم ان میں مطلب شکست کا سامنا ہمیں ہوا ہے لیکن آپ اپنی ہوم گراؤنڈ پر موجود ہیں یہاں پر رہتے ہوئے اب دیکھیں اگلا ٹیسٹ میچ کیا ہوگا پاکستان کوئی بہتر سٹریٹیجی کر کے کچھ نہ کچھ کر کے اپنی وہ ویل میں واپس آکر باؤنس بیک کر جائے گا اور دوسرا ٹیسٹ جیت جائے گا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے ہونسٹلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بگر اگر آپ ایک میچ اس طریقے سے ہار گئے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد اگر ایک آتا میچ جیت بھی جائیں گے تو وہ میٹر نہیں کرتا اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا حافظ عمران صاحب نے اسلام علیکم حافظ صاحب کیسے آپ والکسلام بہت شکریہ جی بہت شکریہ رحمان اللہ السلام علیکم حافظ صاحب جی والکم السلام بہت شکریہ رابیہ بہت شکریہ میرب آپ کو آواز آ رہی ہے جی حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بالکل آپ کے ساتھ ہی موجود ہوں جی جی آواز آ رہی ہے ہمیں اچھا حافظ صاحب سب سے پہلے تو ہم بہت دل برداشتہ ہیں لیکن پھر بھی ہم خوشش کریں کہ ہم خوش خوش محسوس کریں تو حافظ صاحب جس طرح سے کل شکست ہوئی پاکستان کو ہم امید نہیں کر رہے تھے ہمیں امید تھی کہ چلو ڈراؤ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اس طریقے سے بنگلہ دیش سے ہارے گا اپنی ہوم گراؤنس پر اپنے ایک ٹاپ جو ہے وہ پرفارمرز کے ساتھ جاتے ہوئے حافظ صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ہار کو دیکھیں پاکستان کی کریٹ کے لیے بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس بار سے کہ آپ نشبتاً وہ ٹیمیں جو ابھی اوپر آ رہی ہیں یا ان کی پاکستان جیسی تاریخ نہیں ہے آپ ان سے وائٹ گول میں بھی ہار رہے تھے اور اب آپ ریڈ گول میں بھی ہارنا شروع ہو گیا پاکستان ان ملکوں میں سب سے نشے پر ہے بگنا دیش بھی اپنے موم گراؤن تین چار تیس پیچز تو تین تیس پیچز جیسا ہوا ہے پاکستان جو کہ نو یا آٹ تیس پیچز مزشتہ دو تین برس میں جو پاکستان نے اپنے میدانوں پر کھیلے ہیں اس میں ابھی تک پاکستان ایک تیس پیچری کے انتظار میں جو کہ نہیں ملی اور اس مطبع بھی ایک امید یہی تھی کہ بارہ پوائنٹ اس وٹی سی کے اس والے بحیت سے پاکستان حاصل کر سکتا ہے وہ تو بارہ حاصل کرنے کے انتظار سے یا امید سے یہ پاکستان کے لیے بڑی اسپنا چورتحال ہے اور یہ کرکٹ میں پاکستان کی دلتے ہوئے معیار کی ایک تغازے نشانی ہے کہ آپ کے پاس جو کرکٹرز ہیں جو آپ کے کرکٹ کھیلنے والے ہیں یا جو آپ کے کرکٹ چلانے والے ہیں یا جو لوگ پاکستان میں کرکٹ کے انتظارات کر رہے ہیں ان سب کی جو سلاحیتیں ہیں وہ ان نتائج کے بعد ان کے اوپر سوالیاں نشان ہیں بلکل تو وہ پہلے ہی تھی سوالیاں نشان تو پہلے ہی تھے ان کے اوپر لیکن اس کے بعد اس شدت کے ساتھ پاکستان میں کرکٹ کے انتظامات کو چلانے والے لوگوں پر کرکٹ کے نظام کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ بڑی افتوسناک صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں بنگلہ دیش کس کن حالات میں وہ ٹیم پاکستان آئی بلکل ایسی بلکل ایسی ہم نے شکی بلکل ایسی بلکل ایسی بلکل ایسی بلکل ایسی بلکل ایسی بلکل اور کس طرح سے کس کس ذہن کے ساتھ اس مشکل میں وہ پاکستان کھیلنے کیلنے کیا ہے یہ وہ ٹیم ہے جس کو اپنے ملک میں پریکٹس کی کا تیاریوں سے شروع ہو جائیں کیا پاکستان نے تیاری کی تیاری کی 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 نہیں کی پاکستان نے تیار کی اپنی سرنگ کی اوپر نہیں کیا کیا پاکستان نے حکمت عملی کے اتبار سے جو کہ آپ کو پلینگ 11 کھلانا چاہیے تھی نہیں کھلائی کیا پاکستان نے اس پاکستان کی کھلانی نے اس طریقے سے کھلی جس طریقے سے بنگلہ دیش نے کھلی نہیں کھلی پاکستان sorry to cut you out there are many what ifs and buts buts the biggest question is on the captaincy of shan masood do you think that match declare that he was so over confident that he thought that we have to out to we have run done so you think that match so they should stick to the ground look look this is debate is we mentioned that Pakistan has one option to declare and one option was that should be get Pakistan has a game awareness and the the game awareness has اس کے پر سوال یہ نشان لگائے آپ کو آپ نے فور فورٹی ایٹ رنز آن بورڈ کر لیے اور فور فورٹی ایٹ رنز آن بورڈ کرنے کے بعد آپ پچھ نہیں پڑ سکے ہیں آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس پچھ میں فارٹ کے لیے جو کہ آپ نے چار کھلائے ہیں ان کے لیے اتنی مدد موجود ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کی دس بٹیں لینی ہے تو آپ کے باری دوبارہ آنی ہے نا تو آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بولر کی اس حالت سے یا ان کی اس پر کی جو یاریوں سے ناواقع سے تو پاکستان کے پاس بہتر یہ ہی تھا جاتا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ اپنی اننگز پوری کرتا پوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ آل اوٹ ہوتا دیڑ دو سو رنز یہ جتنے بھی میکسیم رنز آن بورڈ کر سکتا تھا وہ کرتا پاکستان اور پھر اس نے بنگلہ دیش کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو امکان تھا کہ پاکستان کر سکتا تھا لیکن پاکستان نے وہ بھی نہیں کیا اور جو ڈیکلیریشن تھا پاکستان کا ڈیکلیریشن تھا تو یہ یہ نا کہ آپ نے مخالف ٹیم کو اس رنز سے جو آپ نے سکور کیا ہے پہلے آؤٹ کرنا ہے اور لیڈ لینی بجائے اس کے کہ پاکستان لیڈ لیتا پاکستان دو خسارے میں چلا گیا اور اس خسارے کی وجہ سے ہی پاکستان جو ہے اس کو اتنا نقصہ ہوا کہ بعد میں آپ سے دو تائشن کیلنے یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ اپنے پلیس کو اس لیے دروپ کر دیتے ہیں کہ تمہارا سٹرائک ریٹ جو ہے نا وہ در اچنا اچھا نہیں ہے چار دن کا ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکا پاکستان دو سیشن میں آپ آؤٹ ہوتے ہیں پہلے دن پچاس آور کے لگ بک کھیل نہیں ہوا آخری دن میں ڈیر سیشن باقی بچا ہوا تھا تو آپ ٹیسٹ میچ ٹیکنیکلی چار دن میں ختم ہو گیا تو اس کے باوجود آپ کو سٹرائک ریٹ کی فکر ہے اور آپ سٹرائک ریٹ کے پاکستان میں لوگ وہ جو ڈیٹا انیلیسٹ ہیں ان سب لوگ پوچھے نہ کہ بھائی جانا کون سا ڈیٹا تھا جس نے پاکستان کے ان فاس بولرز کو اور اس پچ کے بارے انہوں نے ڈیٹا کیا تھا کہ یہاں سے فاس بولرز کو مدد ملے گی اب یہ پچ کے اوپر ملپا ڈالنا سب چیزیں کرنا یہ صرف اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے کے بہت راضی ہے اسی پچ پر جس پر عظر محمود نے پہلے پاکستان کی بیٹنگ کو تک آ کر یہ کہا تھا کہ پچ ویسا نہیں ہے ایسی پچ ہونی جانا سے فاس بولرز کو بھی مدد ملے جانا سے سپنرز کو بھی مدد ملے تو وہ ان کو تو نہیں ملی ان کو تو نہیں ملی مدد لیکن پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کے فاس بولرز کو بھی مدد ملی ہے پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کے سپنرز کو بھی مدد ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھ کے اوپر ملبانہ ڈالیں اپنی جو کرکٹ کی آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کے اوپر آپ گوھر کریں اپنی فیصلہ سازی کے اوپر گوھر کریں اپنی فیصلہ سازی کو اوپر اور اپنی کرکٹ کھیلنے کے انداز کے اوپر گوھر کریں پچھ کو ملبانہ اس کو مرد الزام نہ ٹھرائیں کیونکہ فات آؤٹ کیا ہے بنگلہ دیش کی سپینلز نے چار کیا ہے مہدی میراز مہدی حسن نے تین کیا ہے شکیب الحسن نے اور تین کیا ہے ان کے فات پولز نے تو دس اور دو سیشن میں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیچو ہے اس میں بولر کیلئے کچھ نہیں تھا اگر کچھ نہیں تھا تو وہ شاید آپ کے دماغ میں نہیں تھا جو کہ آپ کو پتہ نہیں چلا بلکل ایسے یہ آپ کا بہت شکریہ تھنکیو سو مچ اور ہمارے ساتھ اسی کے ساتھ ہمیں ناظرین سیکٹ پر جوئن کیا امران سوہیل صاحب جو کے سپورٹس انیلسٹ ہیں سپورٹس جنرلسٹ ہیں سپورٹس انکر ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے اس وقت کیا تاثر آتا ہے السلام علیکم امران صاحب کیسے ہیں علیکم السلام امران صاحب افسوس کے ساتھ ایک بات کہوں گی کہ بنگلہ دیش نے بلکل جیتا ہے ان کے لیے ایک بہت اچھی اس وقت ہے آپ ساملے کے جس طرح سے پولٹیکل سینریوز میں وہ مبتلا یہاں پر آیا یہاں پر آ کے پریکٹس کی فیملیز وہاں ہیں پریشان ہیں اس کے بعد وجود انہوں نے میچ کلا ان کے لیے بہت اچھی ہمارے لیے جو ساملے نیک تمنہوں کا اظہار ہے لیکن پاکستان کی بہت کنٹریبیوشن ہے ان کی ون میں پاکستان نے فلی کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان انہوں نے بھرپور موقع دی ہیں وکٹس دینے کے دی اس کے علاوہ رنز روکنے کے ان کو فیلڈنگ میں والنگ میں ہر لحاظ سے پاکستان نے پورا پورا سپورٹ کیا ہے کہ وہ جیت جائیں کیا ریزن ہے کہ ہم لوگ جب بھی سامنے کوئی اپننٹ آتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ یہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے یہ اس کی کیا سپرنٹ ہے کسی چیز کا نالج نہیں ہوتا اور ہم لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو کر جو ہے وہ اس کے آگے ہاتھ کلا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تھوڑا سا انرجی دماغ کے اندر ہے لیکن فیس پہ شاید آپ کو نہ دکھائی دے رہی ہوں بطور ہے جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو ہم کبھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ جن لوگوں کو ہم نے کرکٹ سکھائی ان سے کرکٹ سیکھنا پڑ رہی ہے بنگلہ دیش افغانستان ان کو ہم نے کرکٹ سکھائی ہے ہمارے کوچز جائے کرتے تھے ان کے پاس گورے کوچ نہیں آتے تھے انہیں کرکٹ سکھانے کے لیے تو ہم اپنے کوچز بھیجتے تھے یہاں سے تو آج مجھے انتہائی افسوس ہے کہ بنگلہ دیش نے جس طرح سے ہمیں تاریخی شکست دی ہے بڑی شکست نہیں ہے یہ تاریخی شکست ہے پورا سال یہ بلیک یئر کر رہے ہیں میں تو آج اس لیے بلیک پہن کروں کہ میں احتجاجن بلیک کپ ریاض پہن کر رہا ہوں کہ پتہ لگے لوگوں کو کہ آپ کر کیا رہے ہیں دیکھیں مجھے شکست کا تب ہی پتہ چل گیا تھا جب شان مسود ابھی حافظہ بھی اور آپ بھی سوال کر رہے تھے شان مسود نے جب 400 پلس جب رنس کیے تھے 470 پلس تو بڑے کونفیڈنس کے ساتھ انہیں بلائے تھا آپ کو پتہ یہ کون بلاتے تھے اس طرح سے واپس اپنے ٹیم تو یہ کبھی بھی یہ ڈیسیجن شان مسود کا نہیں تھا یہ ڈیسیجن جو دماغ سے چلا تھا وہ جیسن گلیسپی کا تھا ویسیلی وہ ٹیم کے ساتھ ہیڈ کوچ بیٹھنے میں تو انہوں کال ہمیشہ کپٹن ہی کرتا ہے کہ باہر آ جائے کبھی کوچ کھڑا ہوگا نہیں کہ باہر آ جاؤ تو شاید جیسن گلیسپی جو تھے وہ بہت زیادہ آور کانفیڈنٹ تھے کہ شاید پانچ سو رنز ہو گئے ہیں تو ہم بنگالیوں کو پکڑیں گے اور دائی سو تین سو میں آؤٹ کر دیں گے اور دیڑھ سو کی لیڈ لیں گے یہ جو ان کا پلان تھا پھر دیڑھ دو سو کریں گے اور پھر ہم دو سو دائی سو میں آؤٹ کر لیں گے لیکن جب آپ آپننٹ کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں جو جال آپ نے کسی کے لیے بچھایا ہوتا ہے آپ نے کہا تھا پچھلے پرگرام میں کہ جو کسی کے لیے جال بچھایا جاتا اس جال میں ہم خود پھس گئے بینہ یہ سوچے سمجھے کہ یار اگلا بندہ بھی تیاری کر کے گھر سے آیا بھائی اگلا بھی کرکٹ کھیلنے آیا بھائی آپ نے کیا سمجھا تھا بنگالیوں کو ان کے جو بیٹنگ لائن اپ تھی وہ بڑی تگڑی بیٹنگ لائن اپ تھی ٹیسٹ میچ کیلے اور وہ جنون ٹیسٹ میچ کھیلنے آئے تھے آپ ٹیسٹ میچ نہیں کھیل رہے تھے آپ تجربے کر رہے تھے آپ تو کلاب کرکٹ کھیل رہے تھے تجربے میں آپ کو میرے بتاؤں جس طرح کہ تجربے ماضی میں ہوئے ہیں نا پچھلے دس سالوں میں ہر کسی نے ہماری ٹیم کو لیبارٹری سمجھ کے تجربے کی ہیں اور اس میچ میں پھر تجربہ ہوا اور اس تجربے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہماری قوم کو مایوسی ملی اور دکھ ملا اور کچھ نہیں ملا اور ہمارے وہ پلیئر جو کہ پرفارم کرتے رہے پچھلے دو چار سال میں چلے انہوں نے جیسا بھی پرفارم کیا بابر کی بات کر لیں دوسرے پلیئرز کی بات کر لیں ایون شان و سود بھی تھوڑا پرفارم کر رہے تھے وہ بھی پرفارم نہیں کر پائے تو ہماری ٹیم کے اوپر ہی تجربے کی جیسن گلیسپی کو تو کوئی اور جاپ بھی مل جائے گی آج ان کی سی وی میں پاکستان کی ہیڈ کوچ کی لکھ دی گئی ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے وہ کہیں بھی دنیا میں سی وی ریپزینٹ کریں گے تو کہیں گے میں پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ تھا کیونکہ پاکستان ٹیم بڑی ٹیموں میں شمار ہوتا ہے تو ان کو تو نوکری مل جائے نہیں ہے اور یہاں پر پھر کسی اور فارنر کوچھ نہیں آنا ہے اور یہاں آ کر پھر اس نے ہماری ٹیم پر تجربے کرنے ہے اور یہ سمجھ کس کو نہیں آ رہی ہے آئی کمپلیٹلی ڈسگری ویڈ دائٹ کے پاکستان کا نام جڑنے سے ان کو کہیں اور نوکری مل جائے گی دیکھیں سی وی آپ کی اچھی ہو نہیں دیکھیں اچھا یہ یہ کنسیڈر نہیں ہوتا آپ کو یہ بھی بتا دو دنیا میں یہ کنسیڈر نہیں ہوتا ہے پاکستان اس وقت اپنی کرکٹ کو لے کر اس سٹیویشن میں رہے کہ جیسن گلیسپی ہوں یا کوئی اور ہوں میں لٹرلی ایک بات کروں گی کہ میں مشتاق احمد صاحب کو بھی اسیس کی کانگریجلیشنز کہوں گی کہ ان کی سٹریٹیجی ان کا پلان کس طرح سے کام آیا ہمیں افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں کرتے ہیں ہم جاتے ہیں فورن کوشیز کی طرف فورن کیوریٹر آگئے ہیں کیا کریں گے وہ آپ کے لیے جو آپ کو جانتے ہی نہیں ہے جن کی آپ کے ساتھ کوئی hope نہیں جڑی ہے کسی قسم کی کوئی attachment نہیں ہے جنہوں نے یہاں کے میدانوں میں مار نہیں کھائی ہے کرکٹ کھیلنے میں ہم لوگ جاتے ہیں باہر کے لوگوں کے پاس بھائی وہ پاکستان کو کیا محبت دیں گے وہ تو اپنے پیسے لے رہے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں پیسے لے وہ آتے جوب کرنے ہیں پیشن کے ساتھ نہیں آتے ہیں پیشن تو نہیں ہے یہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے کوچز کو کھلائیں گے تو انہیں دکھ اور درد ہوگا وہ پیشن کے ساتھ کوچی نہیں یہاں شوے بختر ہوں یہاں پر کوئی اور لیجنڈ ہو تو کیا وہ اپنی پوری ایک پوٹینشل کے ساتھ یا رمیز راجہ ہوں کیا وہ جس طرح سے ہماری پاکستانی کرکٹ کو دیکھیں گے کیا کوئی فوراں کوچ دیکھ سکتا ہے دیکھیں مجھے آپ سوال کرتے ہیں آپ کی آنکھوں میں بھی وہ چمک اور دکھ دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح سے آپ دکھی دل سے سوال کر رہی ہیں کہ رمیز راجہ اور شیب اختر اور وسیم اکرم یہ نہیں آئیں گے آپ کو بچانے کے لیے تو ہم لوگ خود کیوں نہیں فرنٹ پہ آرہے ہیں یہ سوال یہ ہے کہ یہ رمیز راجہ میرم نے جتنے بھی نام لیا یہ خود کیوں نہیں فرنٹ پہ آرہے ہیں ہم کیوں بھائی سے بلا رہے ہیں دیکھیں رمیز راجہ چیئرمن کرکٹ بورٹ تھے رہ چکے ہاں پولٹیکل سچیشن چینج ہوئی انہیں ہٹا دیا گیا محسن نکوی صاحب آگے کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے صافیح ان سے سوال کرتے ہیں کہ سر آپ کو کرکٹ گائز سیرنس نہیں ہے میں بزاتے ایڈمنیسٹریٹر ان کا فین ہوں ایک چینلز کے آنر کے طور پر ان کا فین ہوں بٹ ایز ای چیئرمن مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کو نہیں سمجھا رہی تو آپ لیفٹ کر جائیں جان چھوڑ دیں کرکٹ بورٹ کی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں میں اچھا کر لوں گا اچھا کر لوں گا ایک سوال میرا آپ کے سما کے توصے سے ہے محسن نکوی صاحب تین پریس کانفرنسز میں نے اٹینڈ کی ہیں اور تینوں پریس کانفرنسز میں آپ نے یہی کہا ہے کہ جب آپ اس پریس کانفرنسز کے اندر یا اس جگہ کے اندر آپ کرکٹ سے ریلیٹڈ سوال نہیں کریں گے سٹیڈیم سے ریلیٹڈ سوال کر لیں ڈومیسٹر کرکٹ سے ریلیٹڈ سوال کر لیں تو سر ہمیں بتائیں ہم کس سے پوچھیں گے جا کے کہ اس قومی کرکٹ ٹیم کو کون سبھالے گا اس کو کون ٹھیک کرے گا جب آپ ہمیں سوال ہی نہیں کرنے دیں گے جب ہمیں پوچھنے ہی نہیں دیں گے ہم آپ کو نہیں بتا پائیں گے جب میڈیا آپ کو نہیں بتایا گا کہ یہ چیزیں خراب ہیں آپ اس طرف آنے نہیں چاہتے معذرت کے ساتھ یا تو پھر آپ بہت کمزور ہیں آپ چھپ رہے ہیں اپنی کمزوریوں کے پیچھے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ سوال نہ کریں آپ تو جنرلسٹ ہیں آپ کو تو سوال لینے چاہیے لوگوں سے آپ کو پتا چلے کہ ٹیم کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں آپ کے مشیر آپ کو کبھی ٹھیک نہیں کرنے دیں گے آپ کو الٹا وہ پیچھے لے کے جائیں گے آپ کی تمام کی تمام جو کار کردی آپ نے ماضی میں ایڈنیسٹریٹر لیول پر بنائی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی عمران لیکن بیک اینڈ پہ محسن صاحب کبھی تک یہ کہتے رہنا کہ میں ٹھیک کر کے رہوں گا بیک اینڈ پہ بہت چیزیں چل رہی ہوتی ہے عوام کو نہیں پتا کرکٹ میں بہت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن کب ٹھیک ہوں گی جب لوگوں کا دل اتر جائے کرکٹ سے جب لوگ کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں گے کب ہم نے سنا تھا کہ سرجری ہونی ہے ورلڈ کپ کے بعد کدھر ہو یہ سرجری سرجری نہیں ہونی چاہیے تھی بڑا آپریشن ہونا چاہیے تھا ہوا ہوتا تو آج پرفورمنس ہوتی کچھ بھی نگلتا بڑے آپریشن سے باہر تو نگلتا پہلے بیماری تو ڈھونڈ لیں ہے بیک ہینڈ پہ کیا آپ کا سوال ہے بیک ہینڈ پہ بیک ہینڈ پہ کیا ہورا ہے جی سن لیں بیک ہینڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ وکار یونس کو آپ نے لگایا تھا اپنے ساتھ کہ وہ کرکٹ کو بہتر کریں گے ایک مہینے کے اندر اندر وہ بندہ دماغی طور پر متنفر ہو گیا کیونکہ اس کی کوئی کرکٹ بورڈ میں جو بیورکریسی لیول پہ لوگ ہیں وہ اس کی بات نہیں سن رہے تھے اس کو سبکی ہوئی پچھلے دس بارہ دن سے وہ کرکٹ بورڈ میں نہیں آ رہے آج آ کے آپ نے کیا کیا وہ انہیں ایک منٹور کی سیٹ دے دی کہ آپ ایزے منٹور یہاں آپ کو منٹور نہیں چاہیے بھئی میں تکیوں ہوتا آپ کو دماغوں کی ٹکور چاہیے اپنے پلیئرز کی دماغوں کی ٹکور کریں ان کو سمجھائیں کہ بھائی خدا کیلئے اپنے دماغ ٹھیک کریں ان کو ٹکور چاہیے سب کو ریس چاہیے لیکن انہوں نے کرکٹ ریسٹ ان پیس کر دیا پتہ نہیں کرکٹ ریسٹ ان پیس ہوئی ہے نہیں ہوئی مقار صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ منٹور کی سیٹ بھی نہ لیں میرا تو برادرانہ مشورہ ہے اچھا کچھ بھی نہ کریں کیونکہ لٹرلی جب آپ یہاں پر اس وقت پاکستان کی جو سیچویشن ہے کوئی بھی شخص اگر ایک اہدے پر آتا ہے تو اس کے اوپر سب سے زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں اس کا اپنا پاسٹ جو ختم ہو چکا ہے وہ بھی سامنے پھر اٹھ کر آتا ہے ہر چیز آتی ہے وہ question اسی سیلی کے لئے کیونکہ آپ سوس اس بات کا ہے میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ جس point of view سے بات کریں یہاں پر بکاریونس آجائیں یہاں پر کوئی بھی اور آ جائے صرف اس کی رائے میٹر نہیں کرتی ہے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی منوپلی بنا کر بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی باتیں کرنی ہے جنہوں نے اپنے طریقے سے کرکٹ کو چلانا ہے جس کا نقصان ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا کہ یہاں اے سپورٹ ایک چیز کی اور بڑی حیران کی ہوئی جب آپ نے بھی سنا آگا کہ پانچ منٹورز ہوئے ہیں وہ ان کا اعلان کر دے اور آپ ایک سوپے کی ٹیم کے منٹور لگ گئے آکے یا تو آپ قومی کرکٹ ٹیم کے منٹور لگتے تو میں کہتا کہ آپ کا لیول بنتا ہے اوپر کا آپ نیچے کہاں چلے گے اس کا مطلب آپ کی کہیں نہ کہیں سوچ جو ہے وہ نیچے چلے گی ہے نوکری لینے کے لیے کہ بھائی آپ کو نوکری مطلب آپ محسن نگوی کے ساتھ نہیں فٹ ہوئے تو اب آپ کو نوکری چاہیے تھی تین سال کا کانٹریکٹ ہوئے تو آپ نے کہا مجھے منٹور ہی لگا دو کسی صوبے کی ٹیم کے ساتھ ہی لگا دو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہی لوگ جن کو ٹاپ پر ہونا چاہیے اگر وہ اس لیول پر آ کر اپنی انا کو ایک طرف کر کے اپنے سارے کیریئر کو جو ایک اروج پر تھا اس کو ایک طرف کر کے اگر وہ گراس روٹ لیول پر جا کر منٹور ہیں یا کوچ ہیں یا کچھ بھی ہیں وہ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا انیشیئیٹو ہے اور یہ ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ کرنے سے ہماری کرکٹ بہتر ہوگی اگر بہتر ہوتی ہے تو بہت اچھا ڈیزن پھر آپ کو دو سے تین سال انتظار کرنا پڑے گا کیا آپ میں اتنا لوگوں میں ہے حوصلہ کہ وہ تین سال برداشت کر لیں آپ ہم سب بیٹ کے بات کرتے ہیں آپ تین سال برداشت کر لیں گی کیا آپ کو چاہیے تین سال بعد ریزلٹ وہ تین تین سال کے لیے منٹور لگے نا وہ آجاتے تو انہیں ٹیم میں سے پریئر نکال گئے کہیں گے جاؤ کھیلو آپ نے جو اب سیلیکشن ہوئی تھی میں نے آپ کی پر پرگرام میں یہ کہا تھا کہ میں خوش ہوں اس سیلیکشن سے چلیں جب پرفارمر لڑکے ہیں آئیں گے کھیلیں گے پتہ چل جائے گا نہیں پرفارم کریں گے تو کم از کم یہ تو نہیں کہیں گے کہ دومیسٹری کے پرفارمر لڑکوں کو نہیں کھلائے گے مارک بہت اوپر چلا گیا آپ کو سوچنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا یا آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ یار میں کس طرح ہم کیسے یہ بات کہتے تھے اور برابری کرتے تھے ورات کولی کی کہ بابر آزم اور ورات کولی کا جو ہم ایک لیول کرتے تھے کہ یار یہ اس کے لیول کا پلیر ہے ورات کولی کی اوپر بیٹ پیچز نہیں آئے تھے آئے تھے لیکن اس نے اپنی ٹیم کو وہ مشکل وقت میں نکالا تھا آج دو انگز بابر آزم نے کھلی ہیں آپ دیکھ لیں بابر آزم میں نے پچھل پرگرام میں کہا تھا کہ بابر آزم کہاں اٹھوں گے وہ انسنگ پہ ڈاؤن دا لیکس آئے آؤٹ ہوئے وہ دوبارہ جب ڈرائیف کرنے گئے کہ آج بھی ڈراؤپ ہوئے کہ آج بھی ڈراؤپ ہوئے کہ آج بھی ڈراؤپ ہوئے امران امران no doubt بابر has been a continuous failure to us all of us but in comparison ریزوان you can say he was the responsible one only he played he stood on the ground تو کہیں نہ کہیں ریزوان کا role تھا test series میں to make it better ایسے لگ رہا تھے ریزوان ہی کھیل رہی ہے ریزوان ہی کھیل رہی ہے ریزوان ہی تیسٹ کھیل رہی ہے ریزوان ہی تیسٹ کھیل رہی ہے ریزوان ہی تیسٹ کھیل رہی ہے مطلب ٹھیک ہے انہوں نے بھی freeze occupy ریزوان کے ساتھ میں زیادتی ہوئی ہے میں یہ زیادتی ہوئی ہے کہ جب ایک بندہ ایک سو ستر کے اوپر کھل رہا ہے تو آپ اس کو تیس سنس بنا دیتے ہیں اس کے ڈبل انڈڈ ہونے دینا آپ کی ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے اگر وہ تیس کرتا تو اس کے ساتھ ایک بیٹس پین اور تیس کرتا تو آپ 500 پلس ہو جاتے ہیں اب یہاں پر بھیت خراب ہے شان مسود کی کہ یار شاید آپ کو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ ریزوان دوستو کر رہے ہیں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ ریزوان ایک اپنا ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے اندر وہ دوستو کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے روک دیا ان کو نیت کہیں نہ کہیں سب کی خراب ہے ایک بندے کی نیت نہیں خراب ہے آپ کی ٹیم کے اندر اب بھی گروپنگ ہے اب بھی آپ گروپنگ کو نہیں ختم کر سکے آپ ہے صحیح کہہ رہی تھی آپ سب کے دماغ ٹھیک کر لیتے آپ سرجری کر کے جس جس کو نکالنا تھا نکال لیتے اور پھر آپ کھلاتے عبران کوئی question کرنے والا نہیں ہے محسن صاحب تو کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کر کے رہوں گا کیا ٹھیک کریں گے وہ سی ہم یہ بات کری جا رہے ہیں بار بار کے انہیں ٹھیک کیا سٹیڈیم 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 آپ کو پروگرام میں بیپ لگانا پڑ جائے گا آپ کو پروگرام میں بیپ لگانا پڑ جائے گا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب بیپ لگانے پڑیں گے تو پھر آپ بھی آپ کو بھی نوٹسز آئیں گے اور مجھے بھی نوٹسز آئیں گے کہ جی محسن نکمی صاحب کے خلاف بات کر دی گئی اور کھلی بات کر دی گئی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے حاموش بیٹھے ہیں اور انہیں کوئی ایسی مجبوری ہیں لے کے بیٹھے ہوئی کہ وہ شاید سمجھتے کہ ملک کی بھی عزت رہا جائے ان کی اپنی بھی عزت رہا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے پاکستان کی کرکٹ کی عزت نہیں رہ رہی یہاں شاید کرکٹ جو ہوں اتنے مایوس دکھائی دے رہے ہیں کہ لوگوں نے اگر سوشل میڈیا آپ نے پڑھا ہو تو آپ نے ایسی ایسی پوسٹر پڑھی ہوں گی شاید میں نے بھی نہیں وہ پوسٹر سوچتا کہ اتنا لوگوں نے میم بنایا اپنی ٹیم کا حالانکہ لوگوں کو تو سپورٹ کرنا چاہیے اپنے ملک کو لیکن اب اس نحج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب لوگوں کا بھی دل نہیں کرتا ہے کہ قومی ٹیم کو سپورٹ کریں لوگ کہتا ہے ٹیم بند کر دو ٹیم ختم کر دو میں نے اس اس طرح کے پوسٹر پڑھی ہی وہ لوگ جو پیشنیٹ ہوا کرتے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کرکٹ دیکھی ہے یقین کریں کل میں دیکھ رہی تھی ایک گروپس میں ہم لوگ ایڈ ہوتے ہیں ویڈس اپ گروپس کے اس کے اندر میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم نے تو بارہ پہلی بات تو یہ دیکھا نہیں ہے لیکن اگر یہ ریزلٹس ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا اور ہم دیکھنا چاہتے بھی نہیں ہیں آپ اپنی فین فالوئنگ ختم کر رہے ہیں آپ شاکین ہے کرکٹ پاکستان سے ختم کر رہے ہیں یہی ایک ریزن ہے ہم نے ویسٹ ان ڈیز کو نیچے آتے دیکھا ہم نے پاکستان کی ہاکی کو ختم ہوتے دیکھا کرکٹ is not about کہ آپ کا ایک کلچر بنا ہوا تھا آپ اچھا کھیلتے تھے تو آج بھی وہی رہے گا بھائی ایسا نہیں ہے لوگ آج کرکٹ کل ہوئی آپ ہار گئے جیت گئے ختم ہو گئی بات it's the time now کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں اور جو ریزلٹ انہوں نے دیئے ہیں جس طرح کی سٹریٹیجی کے ساتھ یہ گئے ہیں کل رابی اور میں بات کر رہے تھے spin balling کے حوالے سے کہ ان کو spinner کیا drop کرنا چاہیے تھا دیکھیں میں تو سما کو credit دیتا ہوں اور آپ دونوں کو credit دیتا ہوں جتنا آپ لوگوں نے شور مچایا آپ نے کہا نا بولنے والا کوئی نہیں ہے میں کہا تو سننے والا کوئی نہیں ہے سننے والا کوئی نہیں ہے سننے والا کوئی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کی بات ایک بھی بات سن لیتے ہیں اگر monitor ہو رہے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی spinner کھیل جاتا اور واقعی میں بھی آپ کو اس وقت یہ کہہ رہا تھے کہ قومی ٹیم کے اندر چاہے جتنی مردی تگری فاسٹ بالنگ کی پچھ پر آلے لیکن ایک spinner تو بنتا ہے نا ٹیم کے اندر وہ spinner نہیں کھلایا بنگلہ دیش نے دو کھلاے انہوں نے ویڈیشن کے ساتھ بالنگ کی لیٹم اور رائٹم دونوں کھلاے سپیشلسٹ آپ نے اپنا drop کیا چلیں اگر آپ کو آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کی فاسٹ بالنگ وہ نہیں کام آرہی نا نہیں بکٹس نکل رہی ہیں بھائی آپ اسی وقت سوچ لیں کہ ہمیں نیکسٹ اپ کیا کرنا ہے آگے ٹیسٹ ہونا ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کس پلینگ 11 کے ساتھ جاتے ہیں ابراہ کو تو آپ واپس لا نہیں سکتے ہیں یہاں پر حافظ آپ کہہ رہے تھے پچھ کو آپ دوشنا دیں پچھ کا کسور نہیں ہے لیکن سوال یہ تھا کہ میرے سے پہلے اتنی باتیں چلی تھیں پچھ سپن والی ہے پچھ سپن والی ہے یوشور آپ نے کہا تھا پچھ سپن والی ہے پچھ سپن والی ہے پچھ فاس بولوں کو سپورٹ کریں گی ہمارے نہ فاس بولوں کو سپورٹ کی نہ بیٹرز کو سپورٹ کی نہ وہ جو آدھیا دورے سپنر گلائے دانا اچھا میں اس کے اندر بات ایڈ کرنا چاہوں گی رابیہ کو بھی اور آپ کو بھی اور تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں پچھ ہمارے لیے مسئلہ کیوں بنتی ہے بنگلہ دیش کے لیے کیوں نہیں بنی ہے یہاں پر spinners بھی ہوتے ہیں میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں کہ اگر آپ کی strategy strong نہیں ہے اگر آپ کی captaincy strong نہیں ہے آپ کی practice ٹھیک نہیں ہے آپ کے سامنے آسان پچھ ہونا بھائی آپ وہاں پر بھی perform نہیں کر سکتے ہیں آپ کی یہ والی پچھ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی نا یہ پچھ اس پچھ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے آپ دنیا کی ابھی آپ نے رمیز راجہ صاحب نے کروڑوں روپیہ لگا کے آسٹریلیا سے مٹی منگوائی تھی جو پاکستانی پچھ پر پڑی تھی کیوں آسٹریلین کیوریٹر لے کے آئے تھے کہ وہ آئے گا اور آسٹریلین طرز کی پچھے بنائے گا بھائی صاحب نے پہلی پنڈی والی پچھے بنائی ہے اور وہ انہوں نے جیسن گیسپی کو کہا کھلاو چار فاس بولر دونوں کی کوارڈینیشن ہوگی نا تو کیوریٹر کو پوچھتا ہے نا کوچ جا کے پچھ کیا سی ہے وہ کہتا ہے پچھ فاس بولر کو سپورٹ کرے گی تو آپ دیکھ لو کیا کرنا ہے وہ اتنی آپ کو بتاتا چیزیں تو انہوں نے کیا کیا ان کے کہنے پر چار فاس بولر کھلایا ہے اب دیکھیں طاقت کسی کے پاس نہیں ہے میں آج آپ کو بہت بڑی بات بتایا دماغ کی استعمال کرنے کی صلاحیت بہت کم ہے طاقت کون سی ہے بھلا طاقت دیسیجنز لینے کی ہے دیسیجنز لینے کی طاقت کیپٹن کے پاس نہیں ہے کیپٹن یس سر کھلاتے ہیں سارے یس سر آپ نے شان مسود کو جو کہنا ہے میں آپ کو ہلفن کہتا ہوں شان مسود ایک ورڈ بھی اس کے اندر ایڈ نہیں کرے گا صرف کیا ہوگا بابرعظم کیا کرتے تھے ماضی میں وہ اپنے پلیئرز کو ایڈ کرواتے تھے اپنی جو ان کی سٹریٹیجی ہے اس کے اتر تو بولتے ہی نہیں تھے ان کو تو ان چیزوں کو ساتھ کوئی غرض ہی نہیں ہے شاہین یہ اثر کرنے والا نہیں تھا نا پانس میچ اس کے بعد ہی کہہ دیا بھئی آپ آج آپ کو ایک اور خبر دے دوں میں آپ نے نسیم شاہ کو بولنگ کرتے دیکھا نسیم شاہ کو اب وہ پیس نظر آئی آپ کو بالکل بالکل وہ پیس مجھے نہیں نظر آئی جس طرح سے بیٹر دین بیفور اگر ہم ورلڈ کپ کے ساتھ بھی موازنہ کرتے ہیں تو نسیم شاہ جبکہ وہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ تھا لیکن نسیم شاہ نسیم شاہ کو کتنے رنس پڑے ایک آور میں تین چاکر ایک چھکا پڑا نسیم شاہ کو کس نے اجازت دی تھی کہ وہ ڈی ایچے کے اندر فیس سیکس کے اندر اس سیریز سے پہلے جائے اور دو ہفتے وہاں پر جا کر ٹریننگ کرے ویڈاؤٹ اینی کوچ اینی سٹاف آپ کو پتہ اس بات کا یہی میرا سوال ہے کہ کیا آپ نسیم شاہ کو یہ الاؤ کرتے ہیں اتنے بڑے اپنے اس فاس بولر کو جس کو آپ نے فیوچر میں ساتھ لے کر چلنا ہے میبھی وہ فیوچر کیپٹن بھی بن جا ہے وہ جا کر ایک لوکل کلب کے اندر پریکٹس کر رہا اور اس کے پاس کوئی ٹرینر نہیں ہے کوئی فیزیو نہیں ہے اور وہ اکیلہ وہاں جا کے پریکٹس کر رہا اور بالنگ اس کو کر رہا سلمان بٹ صاحب کو سلمان بٹ اس کو کھیل رہے ہیں یار آپ نے بالنگ کرنی ہے بنگلہ دیش کو جا کے اور آپ سامنے سلمان بٹ صاحب یا کلب کے لڑکوں کو بالنگ کر رہے ہیں is it fair کیا آپ کا پلیئرز آیا ہو جائے وہاں انجنٹ ہو جائے نہیں خدا نہ خاصتہ ٹھیک ہے یہ تو اب میں اس کے اوپر کچھ خاص اپنی رائے دے نہیں سکتی ہوں لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے سامنے بنگلہ دیش ہے یا آپ کے سامنے کوئی بھی اور ہے پھر جس کی بات جس طرح سے رابیہ نے بھی کی ہے آسٹریلیا سے آپ مٹی لے کر آ رہے ہیں آپ یہاں پر کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے امران کہ ہم نے صرف آسٹریلیا کے ساتھ ہی نہیں کھیلنا ہم نے دنیا بھر میں جا کے جو ہے آگے چیمپنز سوفی آ رہی ہے پھر آپ کہاں کہاں سے مٹیاں لے کر آئیں گے اور آپ کہاں کہاں پر لگائیں گے پھر آپ انگلینڈ سے بھی لے آئیں آپ نیوزی لینڈ سے بھی لے آئیں آپ انڈیا سے سب سے پہلے لے کر آئیں کیونکہ انڈیا میں تو آپ نے سارے میچز آ رہے ہیں آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ یہاں پچھز نہیں ہونی چاہیے یہاں پر آپ کے اندر ایک کرج ہونی چاہیے جیتنے کی دماغ میں وہ پیشن ہونا چاہیے آپ کیا پلئر معذرت کے ساتھ سوائے ایک دو نسیم شاہ رزوان دو تین پلئرز کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کسی کی بوڈی لینگوی جو پیشنٹ کرکٹر کی لگی اندر آپ کو کیچز ڈراب کر رہے ہیں سلاپی فیلڈنگ کر رہے ہیں آپ نے سلمان علی آگا کو دیکھا چھوٹا سا رنپ لیتا ہے اور آگے بول چھوڑی جا رہا تھا کوئی ایکسٹری افرڈ نہیں ہے سب لوگ ایک دوسرے کی ہار کا ایک دوسرے کو فیل ہونے کے مزے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے یار یہ پرفارم نہ کرے تو میں کل کو کہوں گا دیکھا اس نے تو پرفارم نہیں کیا وہ روئے وہ تاثرات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کی ٹیم کے اندر چار لوگ ایسے ہیں جو کپتان بننے کے خواہش مند ہیں آپ کو بتائیں کون کون سے شاہین رزوان بابر شان مسود جب آپ کی ٹیم میں چار لوگ ایسے ہیں جن کا یہ دل کرتا ہے وہ تینوں ٹیم تینوں فارمیٹس میں وہ کپتان ہو تو کس طرح آپ جیت جائیں گے آپ نے رزوان کی دوسری نی کو اگر غور سے دیکھا ہو میں نے دیکھا ہے آپ کی ٹیم آگے لگی ہوئے ٹھیک ہے اس نے 171 کتر کیا آپ کی ٹیم آگے لگی ہوئے اور آپ آتے ہی سویپ شوٹ کھیلی جا رہے ہو کروش شوٹ کھیلتے جا رہے ہو کھیلتے جا رہے ہو کھیلتے جا رہے ہو آپ میچ روئی کر لو جس طرح حافظ آپ کہہ رہے تھے مجھے لگتا ہے انہیں یہ یقین تھا کہ ہم نے یہ میچ جیتنا نہیں ہے یہ ان کو پتا تھا ورنہ رزوان کہیں نہ کہیں آ کر وکٹ کو سٹاپ کرتے سامنے والے بیٹسمنٹ کو جیتے تم نے جو بالد ہیں وہ ڈاٹ کرنی تو شاید ہم ڈراؤ کر لیتے آہستہ آہستہ یہ دن گزارتے مجھے اچھی طرح یاد ہے سلیم ملک جو لیجنڈ تھے انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ پٹی باندھ کر ایک ہاتھ کے ساتھ پاکستان کے لیے میچ ڈراؤ کیا ہے تو وہ بھی تو لوگ تھے نا جو اہڈیاں تڑھوا کے بھی میچ کھیلتے تھے اور قومی ٹیم کے لیے انہوں نے جیتے بھی حاصل کی ہیں میچ ڈراؤ بھی کی ہیں عزت بھی بچائی ہے یہاں نہ عزت بچی نہ میچ بچا وہ ٹیم جسے ہم کاغذی شیر کہتے تھے وہ کاغذی شیر آج آپ کو کچھا کھا گیا ہے بنگالیوں کو ہم کہتے تھے چھوٹے سے ہی ان کو چار چار فوٹ کے جتنے اوپر ہے چھار جہاں میں ہم افغانستان سے ہار گئے تھے وہی ہوا ہے آپ اپنی ہوم گراؤنڈ پر آل جو ہے بنگالی دیشہ خلاف اب تدا میں یہ کہا تھا نا جنہیں ہم نے کرکٹ سکھائی تھی آج وہ ہمیں کرکٹ سکھا رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے نیوزیلینڈ کی تیسرے درجے کی ٹیم آپ کے ہوم گراؤنڈ میں آکے آپ کو دو میچز ہر آگئی ہے مجھے یہ لگتا ہے بابر آزم مہا پر مسکرا رہے ہیں ایڈون ٹھنک سو کہ سب نے یہ نوٹ کیا ہے جن حافظ صاحب اس بارے بات کہہ رہے تھے انہائے ویٹنس دیٹ کہ بابر آزم مہا پر مسکرا رہے ہیں ہس رہے ہیں کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ کی کرکٹ ڈوب رہی ہے آپ کو دنیا بر سے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا مزاک اڑا رہے ہیں آپ دیکھیں اپنے اردگرد پورا ایشیا آپ کا مزاک اڑا رہا ہے باقی لوگ تو ہے میرے خیال سے انٹرسٹی نہیں ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ دیکھنے کے لیے لیکن آگے آپ لوگوں نے چیمپینس طافی کو اگر ہوسٹ کرنا ہے تو کیا آپ کے اندر اتنی کیپیبلیٹی ہے کہ آپ چیمپینس طافی اپنے ملک میں کروا رہے ہیں اور آپ جیت رہے ہیں میچز کنٹینیوزلی میچز آپ نے ہارنے ہیں USA جیسی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ کی لاج رکھتے ہوئے پاکستان سے جیت بھی بلکل ٹھیک ہے میچز جیتے ہیں وہ وہاں پر نہیں کالیفائی کیے آگے نہیں گئے وہ ایک الگ میٹر ہے but at least اپنی ہوم گراؤنڈ کا کوئی تو لاج رکھتا ہے وہاں پر آپ نے پریکٹس کی ہے آپ کی بچپن وہاں پر گزرا آپ نے وہاں پر تی ایس ایل کھیلی ہے سارا کچھ آپ لوگ کرتے ہیں نہ ہوم کراؤڈ کا اڈوانٹیج نوہوم کنڈیشن کا اڈوانٹیج ٹراؤنڈ کیا ہی کرنے آئے گا فری ٹکٹس ہیں وہاں پر بھی کوئی دیکھنے نہیں آرہا اس سے اگلی اننگز میں کون ہی آجے گا آپ دیکھنے مجھے لگتا ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلا میچ اگر ہم جیت چاہتے ہیں چیلنج ہی ٹھیک ہے اگر کسی نے بابر نے رنس کر دیے شان مسود نے رنس کر دیے فاس بولرز آؤٹ کر گئے تو کیا آپ تو بنگلہ دیش کو سیریز تو نہیں ہرا پائے بنگلہ دیش تو ہارے بغیر یہاں سے جائے گا تو میں اس جیت کو جیت کنسیڈر نہیں کروں گا بنگلہ دیش آئی تھی آپ اس کو ون سائیڈڈ میچ ہراتے آپ دس فکٹوں سے میچ ہر گئے آپ نے تو ریزسٹ نہیں کیا اور پھر وہ اپنی پوری ویکٹس بچاتے ہوئے انہوں نے آپ کو سکور کر کے وہ ختم کیا اچھا مجھے میرے ایک فیس بک پر سابق رکیٹر ہیں تو انہوں نے مجھے تھرڈے کومنٹ کیا انہوں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ڈیڑھ سو کر لے گا پاکستان کو اگر ڈیڑھ سو کی لیڈ ملے گی تو کیا وہ اس کو اتار پائیں گے پتب ڈیڑھ سو اگر بچ جائے گا بنگلہ دیش کے میں نے کہا نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ڈیڑھ سو بھی نہ کر سکے اس نے کہا پاکستان ڈیڑھ سو بھی نہیں کرے گا آپ دیکھ لی جگہ وہ ہی ہوا ڈیڑھ سو نہیں کیا میں حران ہو گیا ان کو میں نے فون کے میں نے کہا آپ کو کہتا ہے یار ان کا کیلبر ہی نہیں رہا یہ دوست ون ڈی کے اندر یہ دوستوں کرنا ہوتے ہیں انہوں لیک پتا جاتا ہے ٹی ٹویٹی کے اندر انہیں ڈیڑھ سو کرنا ہوتے ہیں انہیں ہاتھ کان پر ہوتے ہیں اور ٹیس مہچ کے اندر آپ دیکھ لیئے ہیں پھر دوستوں نہیں کر پا رہے ہیں سامران ہم ایسے بات کر رہے ہیں یہاں پر لیکن جو پرفورمنس رہی ہے جو پرفورمنس ہم نے دیکھی ہے what do you think ابھی چیمپننز ٹروفی میں کیا ہونا ہے کوئی بھی ٹیم آتی ہے پاکستان جسے گا جاتا ہے one of the finest cricket team we have play ہی نہیں کر پاتی ہے چیمپننز ٹروفی میں ابھی ٹائم باقی ہے ابھی آپ کو اور بڑا دکھ دیکھنا ہے ابھی آپ پہلے وہ دکھ دیکھیں آپ اتنے دور کے دکھ کا کیوں سوچنے ہیں دکھ تو آنا ہے نا پہلے والے دکھ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے سرپرائز ملے گا چیمپنز ٹروفی کے اندر کپتانی کے حوالے سے کہ ابھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بابر کپتان ہے بابر کپتان ہے نہیں I agree with you 100% یہ بات یہ سچ ہے اور مجھے اس کا انتظار ہے کہ چیمپنز ٹروفی کا آگاز ہو اور ہم لوگ یہی والا جو اپنا چنگ ہے اس کو نکال کے اس کا چھوٹا سا ایک یہ کلپ دکھا رہے ہوں کہ جناب یہ بات اسی شو میں ریویل ہوئی تھی کہ possibilities ہیں اگر اس بات کی کہ چیمپنز ٹروفی کے اندر کیپٹینسی ایفیکٹ ہوگی چیمپنز ٹروفی سے پہلے ہی فیصلے ہوں گے right before چیمپنز ٹروفی اور پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں چیمپنز ٹروفی میں نظر آئیں گے مزید ہماری گیم خراب ہوتے ہیں عمران who is the other option except بابر دیکھیں وہ لوگ تو فخر زمان کا بھی نام لے رہے ہیں دیکھیں فخر زمان چھوڑ دے نا آپ نے کیا نئے لوگوں کو موقع نہیں دینا آپ نے نئے لوگوں کو موقع دینا اچھا میں پتا کیا کہہ رہا تھا میری جو ذاتی خواہش ہے نا میں چاہتا ہوں عبداللہ شفیق کو وہ کیپٹن بنا دیں نہیں ایسا نہیں ہوگا مطلب میری خواہش ہے نا as a cricketer میں سوچتا ہوں کہ ایک نیا لڑکا ہے یا تو یہ دوبارہ شاہین کی طرف جائیں گے یا تو یہ دوبارہ شاہین کی طرف جائیں گے یا پھر یہ اب چانس دیں گے ریزوان کو ریزوان کو دیکھیں ریزوان جو ہے نا آپ کا مین ایک سٹرونگ کینڈیڈیڈا کیپٹن تیسٹ میچ اور ون ڈے کے اندر یہ تو شور بات لکھ لیں گو کہ موسیٰ نکبی صاحب ان کو کیپٹان بنانا نہیں شاہتے بہت ساری ریزن ہے میں ٹی وی پر نہیں بول سکتا اگر کہیں گے تو کیمرا آف جب ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ ریزن کیا ہیں اس پر ملک کے حوالے سے بہت چیزیں آگے پیچھ ہو جاتی ہیں تو ان کو تو کیپٹن اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی کیپٹن نہیں بنانا چاہتے وہ ان کی ذاتی خواہش ہے اور کئی دفعہ آف در ریکارڈ وہ بات کر چکے ہیں کہ ہم ریزوان ٹائپ لوگوں کو آپ سمجھ گئیں کہ ان کو کپٹان نہیں بنائیں گے بابر کپٹان بن جائے کوئی اور ینکسر کپٹان بن جائے لیکن ریزوان کو وہ نہیں بنانا چاہتے ہیں لیکن اب پرفارمنس ایسی سامنے آ رہی ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا تو پھر آپ کو مجبوراً وہ ڈسیجن لینا پڑتا ہے جو آپ کو نہ چاہتے بھی بھی لینا پڑے گا یعنی چیئرمن صاحب کا یہ بیان ہے کہ وہ ریزوان ٹائپ لوگوں کو کٹھا کرنے گا یہ نہیں کہہ رہا ہے میں آف در ریکارڈ بات کروں یہ نہیں ہوگا کہ چیمپنس ٹوپے بھی ہمیں ایک کم ادھر ملے گا دیکھیں شاید ریزوان کے اندر وہ ability ہے کہ وہ لڑکوں کو کٹھا کرنے گا دیکھیں جب آپ کسی کے پاس جا کے اس کو سمجھا کے اس کو واسطے دے کے اس کو motivate کر کے ما شاء اللہ سے وہ دین کے ساتھ بھی بہت قریب ہیں تو لوگوں کو شاید اس طرف سے ہی کوئی اللہ دے واسطہ دے دیں تو آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ملک کے لیے کھلو تو شاید پھر سارے کٹھے ہو جائیں مجھے یاد ہے کہ ODI 2023 تھا اس وقت میں نے سنا تھا کہ بابر آزم اور بہت سارے اور بھی کرکٹرز نے بھی خیال سے فخر زمان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمارے اندر ہماری ٹیم میں اس وقت ٹیم جیلن تھی تو ہمارے اندر سب سے زیادہ جو مشورے ہمیں دیتے ہیں ریلیشنشپس کے حوالے سے بھی وہ بھی محمد رزوان ہے تو ایک ایسا شخص جو مشورہ دینے میں اچھا ہے جس کی سنتے ہیں لوگ اور جو قائل کر سکتا ہے آپ نے بلکل بہت اچھکی ایک ابلیٹی ان کے بارے میں بتائیا ہے کہ وہ لوگوں کو گیدر کر لیتے ہیں وہ جس طرح مرضی کر کے وہ ان کو ٹیم کی پھپوک آ جاتا ہے تو یہاں پر محمد رزوان could be an excellent option لیکن افسوس یہ ہے کہ آخر اس کے پر عمل ہو کیوں نے رہا بھی تا کسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین ہماری one and only فاقتہ قادر خواجہ السلام علیکم قادر بڑی لڑائیاں کروائیں ہیں آپ نے وہاں پر خواتین کی بھی اور مرد حضرات کی میرے سے سنائے آپ مشورے بھی دیتے رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ ماریں یہاں سے ماریں نہیں نہیں میں نے کوئی مشورے دینے تو قادر یہ ایم 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 ای فائٹ اتنی ہے کہ اگریسیو گیم دیکھنے کے بعد جب آپ نے پاکستان کا ٹیسٹ دیکھا جہاں پر مار دھاڑ گیا پیار محبت اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ ہم نے پلیٹ میں رکھے چیزیں جو ہے وہ بنگلہ دیش کے آگے کی ہیں تو کیا آپ کو محسوس ہو رہا تھا اس وقت کیا فیل کر رہے تھے دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ہم لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے اور ہم لوگوں نے اپنی گیم کو سیریس نہیں لیا شروع سے ہی پہلے دن سے ہی جب ہم نے سکارڈ پشکیل دیا ہاسو پر پلائنگ 11 بنائی ہمارے سپننرز کو ہم نے پھر اگنور کیا اس کے بعد سے پاکستان جو ہے وہ لوس کرتا رہا اور بنگلہ دیش کے ہاتھ میں جو ہے وہ چیزیں جاتی رہی ہیں آپ دیکھیں کہ پہلے اننگ میں جو ہے وہ چار سو اٹالیس رنز بنائے اور ڈیکلیئر کر دیا یہ اوور کانفیڈنسی تھی کہ پاکستان کو پتا تھا کہ یہ اگر وکٹ پر رنز ہو رہے ہیں تو وہ دوسری پارٹی بھی رنز کر سکتی ہے آپ دیکھیں کہ پانچ سو پینسٹھ بنگلہ دیش نے پہلی اننگ میں رنز کیے پھر اس کے بعد پاکستان کی جب باری آتی ہے تو ایک سو چھالیس رنز بناتے ہیں اور وہ بنگلہ دیش بہت سانی دس وکٹوں سے اپنے نام کر لیتا ہے آپ عبداللہ شفیق کی کارگردگی دیکھیں آپ بابر آزم کی کارگردگی دیکھیں آپ پھر سائم ایوب کی دوسرے اننگ میں دیکھیں رزوان بابر آزم کی تو ناکارت ہی نا کردگی تھی کچھ بھی نہیں تھا ان کا دو رزوان کے لایوہ بابر آزم کی کسی نے بھی پلے کیا سائی سے گیم سمجھ کر گیم کھیلیے دیکھیں ان کی انہوں نے ان کو دار اس چیز پر دینی جائی بنگلہ دیش کے بیٹرز کو کہ انہوں نے پچھ کو ریڈ کیا بقاعدہ طور پر اور بقاعدہ طور پر انہوں نے فائدا اٹھایا ہے آپ شادمان اسلام کو دیکھیں تو انہوں نے 93 رنز بنایا ہے پھر اس کے بعد مومن الحق نے 50 کی ہے پھر اس کے بعد مشفیق رحمان نے 191 رنز بنائے لٹن داس نے 56 رنز بنائے جو تیز کھیلے تو آپ ہمارے پلیٹز کی انٹینٹ دیکھیں جس پہ بات کرتے ہیں شان مسود اور بڑے بڑے دعوے کرتے رہے جیسن گلیس بیو شان مسود ان کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے جو امپورٹڈ جو کیوریٹر آئے تھے باہر سے مگوائے وہ بنگلہ دیش میں بھی ویکٹس بناتے رہے ہیں تو ان کو یہاں پر اندازہ نہیں تھا کہ بنگلہ دیش اگر آ رہی ہے تو وہ کہاں پر لیک کرے گی اور ان کو کہاں سے پسانا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ پے رول پر ہیں اس تحیم پر کیوریٹر اور ان کو وہاں پر امپورٹ کیا گیا ہے جب کیوریٹر یہاں پر آئے ہیں ان کو پچھز کا جب سارا کچھ بلیم جو ہے وہ پچھ پر ڈال رہے ہیں تو پلیٹ جو پچھ ہے جو اس کو جب بیٹنگ انہوں نے کہا تھا کہ جی بالنگ ٹریک بنائیں گے فاس بولرز کو ڈالا چار فاس بولر ڈالے شاہین نسیم خورم شہزاد اور محمد علی اس کے بعد ایک سپینر تھا ہمارے پاس جو کہ آدھا فلمان تھے وہ بھی نادام رہے ان کو کسی قسم کی اچھی جو ہے وہ بولنگ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی بیٹرز نے خاص طور پر جو ہے وہ بلکل سیکنڈ ایننگ میں پلوپ شو کیا عبداللہ شفیق سنتی سرنج بنائے اچھی اسی گیندوں پر انہوں نے بنائے اور آپ شان مسعود جو ہیں وہ بیگر بیٹرز کے بارے باتیں کرتے رہے کہ اصل میں جو چیز تھی وہ امام الحق کو ڈراؤپ کیا گیا کہ ان کی انٹینٹ سلو ہے تو انٹینٹ سلو تو پھر عبداللہ شفیق کی بھی ہے اس کے بعد شان مسعود نے بھی کوئی اعتقار کاریدہ دین نکھائی قادر آپ سے عمران صاحب جب کو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں قادر مجھے بتائیے گا بابر کنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کے موں سے میں سننا جاتا ہوں دیکھیں بابر آزم کی پرفارمنس وہ کافی حد تک ڈاؤن ہے اور گزشتہ پانچ ٹیسٹ میتز میں انہوں نے کوئی خاطرہ کارگردی نہیں دکھائی بابر آزم کو جتنی خائپ دی جاتی ہے بابر آزم کو جتنا ریڈ کی ہٹی سمجھا جاتا ہے اس طرح کیونہوں نے پرفارمنس نہیں دی ہیں ابھی تک تو اگر آپ دیکھیں کولی سے کمپیریزن کریں گے آپ کن کا دیکھیں کمپیریزن جو ہے وہ ہم لوگ بڑی جلدی بنا لیتے ہیں ہر کسی کا کسی پلیئر کے ساتھ اور کسی بڑے پلیئر کے ساتھ وراد کولی ان سے سینئر ہیں نو ڈاؤٹ انہوں نے ونڈے میں اور ٹی ٹونٹی میں بابر آزم نے اچھے رنس کی ہیں سارا کچھ اچھا جا رہا ہے ان کے مطابق اگر ان سے کمپیر کیا جائے انہوں نے کافی عرصے سے جو ہے وہ وراد کولی کو خیر ٹیکر ضرور دی ہے لیکن ہم کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں آپ نے اپنے ٹیس ٹیننگ اگر دیکھنی ہے تو اگر آپ نے اپنے بیٹنگ بہترین نہیں کرنی ہے تو پھر آپ لیجنڈ سے زیرو ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا ہم نے کئی ایسے پلیئرز کو دیکھا ہے جو کہ متعدد مرتبہ ایک دفعہ چڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسے گرتے ہیں اور پھر ان کا نام و نشان نہیں ملتا تو اس لیے اپنی کارگردگی کو مینٹین رکھنا بڑا چاہیے ہیں قادر کہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت بابر کو رائٹ اور لیفٹ کی پولٹکس سے نکل کر انہیں اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے آپ کے خیال میں اب انہیں پیور فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ان کی پرفارمس بہت نیچے جا رہی انہیں فوکس کرنا پڑے گا دیکھیں ہم تو پہلے سے کہتے رہے ہیں عمران کے بابر آزم جو ہیں وہ ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہیں لیکن اگر وہ کپتانی کے چکروں میں اور اپنے جو ہے وہ عوضے کے چکروں میں رہیں گے تو وہ اپنی پرفارمس کو بھی خراب کریں گے آپ دیکھیں جو دوزار چوبیس کا سیزن ہے جو اس میں ایک جو میچ ہوا دو اننگز ہوئی بائیس رنز بنائے صرف انہوں نے آپ سیزن دوزار چوبیس کا اگر کمپیریزن کرتے تو تین میچز میں چھے اننگز میں ایک سو چھبیس رنز بنائے صرف اکیس کی ایوریج آپ دوزار چوبیس کا سیزن میں جاتے ہیں تو دو ٹیسٹ مینج میں تین اننگز میں چھتر رنز بنائے پچیس کی ایوریج تو یہ چیزیں دوزار چوبیس کا نوڈ اوٹ ان کا سال اچھا رہا لیکن اس کے بعد سے ان کی پرفارمس لیک کرتی آ رہی ہے اور اس میں کوئی ابھی تک سینچری نہیں ہے کوئی ففٹی نہیں ہے تو دوزار چوبیس میں ایک میرے خیال میں جو ہے ان کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ابھی تک بائیس رنز ہے تو انہوں نے دوزار تئیس میں بھی کوئی ففٹی کوئی سینچری نہیں بنائی دوزار بائیس تئیس کا جو سیزن تھا اس میں دو سو سے ان کے ففٹیز تھی تو ان کی جو پرفارمس ہے وہ دوزار بائیس تئیس کے بعد سے خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے جس کو جو کنسرن ہے بہت بڑا آپ شان مسود کو دیکھ لیں آپ جیسن گلیسپی کو دیکھ لیں اور ہمارے جو اسسسٹنٹ کوچ ہیں ازر محمود وہ جب پریس کانفرنس میں آگے کہتے ہیں اگر آپ کی اوے سیریز ہو اور پچھز اچھی نہ بنی ہو تو پھر بھی آپ کہنے کے لیے بنگتے آپ کے بعد جواز ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی ہوم سیریز ہے آپ نے ہوم سیریز جیتی نہیں ہے دوزارشتہ دو تین سال میں آپ کو چاہے نیوزی لینڈ ہو آسٹریلیا ہو انگلینڈ ہو یہاں بنگلہ دیش ایون بنگلہ دیش اس میں اس کو ان کے آگے بھی آپ جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگنہ دیش سیریز سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ ٹو زیرو کریں گے ہم یہ ورلڈ ڈیس سیمپینشپ کا حصہ ہے شاہر مصود نے اپنی مرمانیاں کی اپنے پلیئرز کو ڈالا سائم یوک کو جو ہے وہ اتنی جلدی آپ نے کھلا لیا حریرہ کو اگنور کیا ہے برار کو باہر کر دیا ساجد کو موقع نہیں دیا جہاں پر آپ ساجد کو بھی لے کر جا سکتے ہیں ہم لوگوں نے میں آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں نے اوور کانفیڈنٹ ہو کر فاس بولرز کو شامل کیا کہ ہم نے دیکھا گرین ٹاپ وکٹ ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے آسٹریلیا ترس کی وکٹ بنا دی راول پنڈی کو اور راول پنڈی کی جو وکٹ ہے اس پہ ہمیشہ ڈیمیرٹ پوائنٹ ملتے رہے ہیں آئیسی کی طرف سے اور اس کو جو ہے وہ ہمیشہ سے ناکست قرار دیا گیا ہے اس کو بنانے کے لیے خاص طور پر جو آپ نے کراچی سے شیفٹ کروایا راول پنڈی کو تو اس کو بقاعدہ دور پر آپ کو دونوں طرف کے جو ہے وہ بیٹرز اور بولر سپورٹر وکٹ جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے ورنہ آپ کو آئیسی سی جو ہے وہ اس کو ناکست قرار دیتا ہے اور آپ کو ڈیمیرٹ پوائنٹ ملتے ہیں اور تقریباً تین چار مسلسل ڈیمیرٹ پوائنٹ کے بعد اس کو ختم کر دی جاتا ہے اس کا انٹرنیشنل جو ہے وہ سٹیٹس تو آپ کو اس لیے چاہیے تھا کہ اگر آپ کے انٹرنیشنل کیوڈیٹر آئے ہیں آپ کے جو سائنسدار ٹیم میں موجود ہیں آپ کے جو سائنٹسٹ آپ کے ساتھ ہیڈ کوچ ہیں آپ کے کپتان ہیں ہم سائنٹسٹ کو چاہیے تھا کہ آپ کی وکڑ کو بھی پڑھتے اور آپ کے وکڑ کے ساتھ ساتھ آپ ان کو ہدایت بھی جاری کرتے ہیں آپ نے سپنر شامل نہیں کیا آپ نے سپنر شامل نہ کر کے سب سے بڑی غلطیاں کی آپ نے ورلڈ کی گوٹی کپ میں برار احمد کو شامل نہ کر کے غلطی کی تھی بابرازم نے وہی غلطی جو ہے وہ شان مسود نے کی قادر میں قطعہ خلامی کی معذرت چاہتی ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں جو سکرین پر نظر آ رہا ہے جو وہاں پر میرے خیال سے کوئی تیس سے زائد کیمراز موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ہر چیز دکھا رہے ہوتے ہیں فوکس کر کے وہاں پر جو رویہ نظر آ رہا ہے ہائی پلئیرز کا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے بات نہیں کر رہا کوئی سکور نہیں کر پا رہا تو اس کی خوشی منائی جا رہی ہے چہرے پر جو ایک سارکیسٹک سمائل ہے کیا چل رہا ہے ٹیم کے اندر اب بھی بھی یہاں پر مسائل ہیں آپ تو کیپٹن مشان مسود ہے بابرازم کیپٹن نہیں ہے پھر بھی ٹیم کے اندر کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں ہے دیکھیں یہ جب دیلوں میں قدور پر پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت وہ کافی حد تک رہتی ہیں اور کافی عرشے تک رہتی ہیں تو یہ عوضے کی جنگ ہے یہ سب سے پہلے ختم کرنی ہوگی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑے کا کردار ادا کرنا ہوگا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک ایک فرد کو بقاعدہ طور پر بتا دینا چاہیے کہ آپ ان کی کپتانی میں کھیلیں گے اگر نہیں کھیلنا تو پھر بھی بتا دیں کیونکہ چیئر مین پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب میڈیا سے گزشتہ روز گھٹو کی ہے کنہوں نے کہا ہے جی پاکستان کرکٹ کی معاملت ہر صورت وہ انشاءاللہ ٹھیک کر کے رہیں گے اور چیزیں اس طرح نہیں رہیں گی جبکہ میرے الفاظ یاد رکھیں بہت ساری چیزیں بیگ انڈ پر ہو رہی ہیں اور تمام طرح چیزیں وہ اچھی ہوں گی تو انہوں نے مبارک بار بھی دی اور اسی کے ساتھ تھا جو وقار یونس کا خاص طور پر جو گزشتہ روز آئے ہیں کہ انہوں نے سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ طور پر اعلان نہیں ہوا تھا فارضی وہ ایڈوائزر تھے اور اب وہ منٹورشک کریں گے چیمپئنز کپ میں تو چیمپئنز کپ کے بھی والے انہوں نے جو پانچ اعلان کی ہیں منسپا اولاد سکلین مشتہ سرپراز احمد شویر ملک اور وقار یونس اس میں شامل ہیں تو یہ لوگ جب پانچ جنو ڈاؤنڈ ان کا کہہ گے بہت اچھا رہا ہے انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے پاکستان کے لیے بہترین کارگردگی لیکن ان کو چاہیے ملکے پاکستان کرکٹ کو سب سے پہلے بیتر کریں آپ دیکھیں گراس وٹ پر پر پوچھ میں دینے لگے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ لیکن جب آپ کی پاکستان کرکٹ ٹیم ہے جو بنگلہ دیش سے آپ کو آپ کے گھر میں آگے شکست دے گی وہ کنسرن ہیں بہت بڑے آپ کی انڈیویجول کارگردگی پر اور اوورال کارگردگی پر بھی آپ کے بولر سلوپ رہے آپ کے جو ہے وہ پیلڈنگ اچھی نہیں رہی آپ کے بیٹر سلوپ رہے آپ نے پہلی انڈگ میں جو ہے وہ آور کانفیڈٹ ہو کے انگلینڈ کی طرح پہ آپ نے پوری دور پہ ڈگلیر کیا کہ اگلے کو ہم پسائیں گے اگر لوگ نے جو ہے وہ پانچ سو سے اوپر رنس کر دی اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ مشکل میں گرے گئے اس لیے جو ہے وہ یہ ہمیں کنسرنز دور کرنا ہے پڑیں گے یہ بہت عصے سے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ تنازلی کا شکار ہو رہی ہے مجھے اور قادر اور حافظ صاحب کو ٹیم دے دینا دو سال کے لیے قادر تمہیں مجھے اور حافظ صاحب کو ہم تینوں کو اگر دو سال دے دینا تو کم از کم اور کچھ نہیں تو پاکستان جو ایسی ٹیموں سے ہارتی ہے نا وہ رک جائے گی اور ہم نیا ٹیلنٹ بھی لیاں گی اور کون سا ٹیلنٹ لکھے گی آپ کو پتا ہے قادر تو اپنی فاختہ ہی لے آئیں گے میں قادر کو جو بات کر رہا ہوں قادر سمجھ رہا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کسی کا کوئی مو تھوڑی دیکھنا ہے کہ اس کو نکال دو اس کو رکھ دو پاکستان کرکٹ میں پاکستان کرکٹ میں پسند نا پسند کا جب تک کلچر رہے گا تک تک پاکستان کرکٹ بہتری کی طرف نہیں جا سکتی آپ بابر آزم کے دور میں دیکھ لیں شہداب خان کو آٹ آف دوی چانسز ملے آپ شان مسود کو آپ سائم ایوک کو دیکھ لیں بابر آزم کے دور میں چانس ملے سائم ایوک ایسے بندے ہیں جو شاہد بابر کو ہی پسند ہیں اور سائم کو ہی شان کو ہی پسند ہیں تو آپ دیکھیں دونوں کپتانوں کا جو انڈیویجوال فیصل ہے کہ سائم ایوک کو شامل کے جائے وائیڈ بول میں بھی اور ریڈ بول میں بھی ہوریرہ جو ہے اگر ہم ہوریرہ اگر ہم سیلیکشن کمیٹی میں ہوتے ہیں یا ہم کپتان ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ہوریرہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے متعدد مرتبہ شاہینج میں ہی پرپارمنس دے چکا ہے دومیسٹک میں ہی پرپارمنس دے چکا ہے اگر آپ نے دومیسٹک کے پلیئر کو عزت دینی ہے تو پھر آپ اس طرح عزت دیں گے کہ اس کو بینچ میں بٹھائی رکھیں گے آپ ہوریرہ کو سری لنکا ٹور میں جب آپ کا سری لنکا کے ساتھ میچ تھا آپ نے بینچ میں بٹھائی رکھا آپ جو بنگلہ دیش میں ہوم سیریز ہے آپ نے یہ اگر آپ نے سوچا ہے کہ یہ ہلکی ٹیم ہے تو ہلکی ٹیموں کے خلاف آپ پوری سٹرنس کے ساتھ جا رہے ہیں مطلب آپ لوگ جو ہے آپ لوگ کو اتنا یقین نہیں ہے اپنے پلیئر پر اور دومیسٹک سٹرکچر پر کہ آپ کا دومیسٹک سٹرکچر میں جو ہے وہ ہوریرہ رنس کر رہا ہے تو انٹرنیسٹ میں وہ رنس نہیں کرے گا کیا سائم ایوب جو ہے وہ زیادہ سگا ہے بابر آزم کا اور شان مسعود کا کیا ہوریرہ جو ہے وہ کس کی طرف کس کا دروازہ کر سڑا ہے ہم لوگوں نے آوازیں اٹھائیں ہوریرہ کی تو انہوں نے کومی ٹیم میں شامل کیا اگر اب جو ہے وہ ہوریرہ باہر بیٹھا رہتا ہے ہوریرہ کو سیکنڈ میچ میں بھی اگر یہ چانس نہیں لیتے لیکن امید ہے کہ ہوریرہ کو سیکنڈ جو ہے وہ پلائنگ الیون میں چانس ملے گا لیکن دیکھ رہا ہے کہ دوسری طرف آپ نکالیں گے کس کو آپ جو ہے وہ سائم کو بٹھائیں گے اور آپ جو ہے ایک درب کہتے رہے ہیں کہ سائم جو ہے وہ مارا فیوچر ہے اور سائم جو ہے ہم اس کو نکال فیوچر تو ہم سائم کا خود تباہ کر رہے ہیں ہم تو سائم کو ختم کر رہے ہیں یہ تیز انٹینٹ کوئی تیز انٹینٹ نہیں ہے پاکستان کے پاس پاکستان جب تک اپنی کرکٹ وہ نہیں کھیلے گا پرانی روایتی کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ بیس بول ایک آرزی سا سٹرکچر ہے نوڈ آر آپ کو وقت کے ساتھ سا تبدیل کرنا پڑتا ہے لیکن ہر کوئی ٹیم انگلینڈ کی پر اس کی کرکٹ نہیں کھیل سکتی جب آپ کسی کا سٹائل اور ڈاک کرنے جاتے ہیں اپنا سٹائل بھی بھول جاتے ہیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سٹائل سے کھیلیں آپ اپنی سٹرٹیجی بنائیں ان کے پاس نہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں ہوتا ہے کوئی گیم پلان نہ ٹونڈے ورلڈ کپ میں انڈیا میں کوئی گیم پلان نظر آیا نہ اس پہ عمل درامت ہوا نہ ہمارے جو سائنس دان ہیں وہ آپ ٹیسٹ کرکٹ میں اس کو جو ہے وہ عمل درامت کروا رہے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ آٹو پہ لگا دیں اور وہ آٹو پائلٹ کی طرح وہ جو ہے وہ اپنے روٹس پہ چلتا رہے اس لیے پاکستان کرکٹ میں اگر آپ نے اتنا ایسا خرچ کرنا ہے آپ نے گیر ملکی کوچید رکھے آپ نے گیر ملک کیسئسٹن کوچید رکھے آپ نے ازار این ماہمود کو جو ہے وہ واپس پ الیا آپ نے اس کے بعد پہند ان وہ گیر ملکی رکھے آپ نے ٹرینر گیر ملکی رکھے آپ نے گیر ملکی رکھ لیا تو پھر اگر آپ کے پاس سادا کچھ گیر ملکی رکھ لیا دیکھیں تو پھر اس کو اس کو ڈحائیawn کرنا پڑے گا آپ کو جب دنیا کو بہترین کوچز میں planeta شماع ہوتا ہو تا تھا گیری کرسٹن تھے ہم لوگ لے کر رہے ہیں جب وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں جب وہ ٹیمز کو ون کروا کی اپنا کام پورا کر چکے ہوتے ہیں تجربہ جو ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور وہ تجربے کی بنیادت پر تجربے ہوتا رہے ہیں ماری ٹیموں کے ساتھ ماتھیو ہیڈن جب ہمارے ساتھ آئے تھے رمیز راجہ ان کو لے کر رہے تھے تب ہم نے ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ میں اس کے بعد جب ہم ڈاؤن ہوئے پھر اس کے بعد اب بھی ہوئے اس کے بعد ہم ہماری پرفارمنسز اچھی آئیں ہم ڈاؤن ہوئے ہیں جب ہم نے شاد آپ کو کیپٹن بنایا تھا اور ہم نے جب تجربے اس وقت کیے تھے ہم اس کے بعد سے ڈاؤن ہی چل رہے ہیں نہیں تجربے نہیں جب تک آپ کی ٹیم میں اتفاق نہیں ہوتا میرک اس ٹائم پر آپ جو ہے آپ کی نیت جب تک اچھی نہیں ہوتی آپ کے ریزرٹس پر اتفاق کون کروائے گا قادر کس نے کروانا ہے اتفاق اتفاق جو ہے وہ میں نے پہلے بھی ارس کی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑوں کا کردار ادا کرنا تھی ایک بقاعدہ طور پر میٹنگ کال کرنے کی ان کو فاضح کر دینا کرکٹ بورڈ کبھی تو نہیں پتا لگتا نا کچھ دنوں میں کرکٹ بورڈ سائیڈ پر ہو جاتا ہے نیا چیرمن آ جاتا ہے دیکھیں مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا کہ وقار یونس جو ہیں وہ اچانک سائیڈ لائن ہو گئے اور سائیڈ پر ہو گئے اتنی چھوٹی بیر کی تکرری ان کی کوڈ میں چیلنج بھی ہو گئی وہ اس وجہ سے بھی شاید میرا کیال ہے ان کی معنی نہیں خادر خادر آپ کو بھی پتا ہے کہ کرکٹ بورڈ کے اندر انہوں نے جو کام کرنا چاہے کرکٹ بورڈ کی بیوروکریسی بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے پاکستان کرکٹ کو یہ سب سے پہلے ہم متعدد مرتبہ یہ چیزیں ہائلائٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں دو سے تین افراد ایسے ہیں جس میں تیسرا فرد ہے اس کو نکال دیا گیا ہے اور وہ مارکٹنگ ان پیلز کے تھے اسمان ولیب نکال دیا گیا ہے یا وہ خود ہی چلے گئے ہیں ان کو نکال میری ان سے ویسے بات ہوئی تھی بہاب ریاض کا ہوتا ہے بہاب ریاض کو کہا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں ورنہاں نکال دیں گے یہی سین ہوتا ہے جیسے بابر کو کہا گیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ میں دو سے تین بیوروکریٹ سائنس دان ہے جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہر چیئرمن کو گلدستے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہائی جیک کر لیتے ہیں تو یہ آج تک آنے والے چیئرمن کو آنے والے چیئرمن کو پتہ کر لیتے ہیں محسن نکی صاحب نکال دے ان کو غادر کیا محسن نکی صاحب نکال نہیں سکتے اتنے پاورفل چیئرمن ہے اگر یہ روایت بن چکی ہے ان کو نکالنے پر آتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو تمام تر احرارکی ہے جو افراد ہے وہ کہتے ہیں جی ان سے بہتر بندہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو سب ہی انپالڈ ہے نا پھر دو تین تو نہیں ہے آپ کے دریکٹر انٹرنیشنل جو ہیں وہ پوری دنیا میں سیریز آپ کی کرتی کرتے ہیں آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے بندوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے بورڈ کے ساتھ تعلقات ہیں اس سے بہتر بندہ آپ کو ملے گئے کوئی نہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ بندے گزر جاتے ہیں کام پھوٹے رہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ادارہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہٹھا کر اس کو تعلق بورڈ بنا دیتے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ کا بندہ بھی اگر ای میل کرتا ہے کسی کرکٹ بورڈ کو تو آبیسلی وہ اس کے ساتھ پیچپ ہو جاتی ہیں اور آپ کے شیڈول فائنل ہو جاتے ہیں یہ بندے مل جاتے ہیں پڑے لیکن سابع کرکٹر کو بنا دے اس کے بھی تعلقات اچھے ہیں پڑے لیکن سابع کرکٹر کو بنا دے اس کے تعلقات اچھے ہیں پھر یہ 저희가 یہ نہ ختم ہونے والی دسکشن ہے اس کے اوپر قادر ہم پھر ڈیٹیل سے بات کریں کہ ہمارے پاس ابھی وقت بھی کم ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ریبہ میں تو سمجھت ہوں کہ آپ اور میں چلتے ہیں جا کر پہلے تو ہم لوگ وہ assess manifests لیتے ہیں کہ جہاں جہاں پر ہمیں کوئی نظر آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں وکاری انس کو کام نہیں کرنے دیا گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کام کرنے دیا جائے لوگوں کو شاید بہت ساری چیزیں چیزیں لیکن عمران ہم بار بار انتظامیہ کو کیوں اٹیک کر رہے ہیں ہمارا اپنا رول بھی تو ہے ہماری ٹیم کی پرفارمنس ہی نہیں ہے ہم کب تک سکھائیں ہم کیوں ذمہ داری کیوں نہیں لے رہے دیکھیں ٹیم کے اندر جب آپ ان لادلے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں نا مثال کے دور پر بابر نے کہا کہ میں کیپٹن ہوں اور مجھے یہ پلیئر چاہیے اور یہ پلیئر نہیں چاہیے تو پھر کیا ہوگا بابر کو بھی اندر سے کچھ لوگ باکپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کرو پھر شان مسود آئے ہیں شان مسود کو بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے لیے کام کرو تو ہر دور میں ہر کپتان کسی نہ کسی کیلئے کام کرتا دکھائی دیتا ہے اب قادر نے ایک بات بہت اچھی کی اور مجھے پہلی تفاہ قادر کی بات دل کو لگی پہلی تفاہ کیوں اس نے بتا دیا ہے کہ سائم عیوب کو دو لوگوں نے زبردستی ٹیم میں ڈالا ہے اور میں نے اپکے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک لادلہ ہی چلے گا دو لادلے نہیں چلیں گے پشتری پروگرام میں یا سائم کو کھلا لیں یا پھر امام کو کھلا لیں انہوں نے سائم کو رکھا اور حریرہ کو ٹیم سے باہر کر دیا یہ اصل بات آج قادر نے بتا دیا اکثر کچھ باتیں جو نا وہ ایسی کر جاتے ہیں تو وہ ہمارے تو اوپر سے گزر جاتی ہیں پھر جب وہ پوریس کی تفصیل سامنے آتی ہے پھر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں بات کی مجھے بڑی خوشی قادر نے یہ بات کیا کیا بات ہے کیا بات ہے چلیں اچھی بات ہے سچ بولنے والے لوگ اور چیزوں کو ویریفائے کرنے والے لوگ ہمیں چاہیے ہمیں ضرورت ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جتنا مرضی کوئی سچ بول لے کوئی سوال اٹھا لے کوئی آواز اٹھا لے اس کو حل کرنے کی طرف کوئی بھی نہیں آتا اور جس طرح سے بات کر رہے تھے ابھی قادر کے دو تین لوگ ہیں لیکن ان کے پیچھے سارا عملہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر میں تو یہ کہوں گے کہ پورا بورڈ ہی پھر جو ہے وہ یہ سارا ایک پنڈامک جو ہے وہاں پر پھیلا ہوا ہے تعلقات کا اس کی چل رہی ہے اس کی چل رہی ہے اور افسوس کی بات ہے میری اپیل ہے موسیم نکوی صاحب سے کہ پلیز اس چیز پر غور کریں کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے اندر کون یہ تمام چیزیں خراب کر رہا ہے اس کو باہر نکالیں کیونکہ موسیم نکوی صاحب جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ سٹیڈیم کی رینویشن بھی کر رہے ہیں وہ جو بہتری کر سک کر رہے ہیں سرجری کی بات کر دی مگر سرجری کے باوجود کہنے کے باوجود پھر سے موقع دے دیا اکھلاڑیوں کو لیکن اگر پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو آپ دیکھیں کہ اندر کون کام خراب کر رہا ہے اس لی کے ساتھ میں لگتا ہے رابیہ پروگرام اینڈ کر دینا چاہی ورنہ ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے رات بھر تک جب تک اگلتیس شروع نہیں ہو جاتا ہماری بات اکتم نہیں ہوگی سو امران آپ کا بہت شکریہ سنگی سو مچ فور جوائننگ اس اور کیا کہ ہے تیرا بیاں بند کر دیں تو رہا ہمیں بہت بہت کی ہے اور اسے کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت میرپ کی آپ سے ملاقات ہوگی چار بجے کے شو میں تب تک کے لیے بائی بائی بائی